احادیث طیبہ کی روشنی دین کے مطابقی گزرتی چلی جائے تیرے دین کے مطابقی گزرتی تو یار جتنا ہو سکے ہمارا تو حق بنتا ہے کہ دعائیں کر کے کوئی ایک دو دن بڑھتے ہیں تو پڑھوا لیں اور انہی دینوں میں کیا کریں رب کے دین کی خدمت کریں کل کو کام آئے گا کل کو ہماری حالت برعکس ہے اللہ کریم نے ہمیں سانسیں ادا فرمائی ہیں میں بھی سانسیں لے رہا ہوں کبھی زندہ ہوں آپ بھی لے رہے ہیں تو کیا ہیں لیکن ہم ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں کون جو جو اپنی سانسوں کو اللہ جللہ شہنہو کی نافرمانی والے کاموں میں لگا رہا ہے اللہ کی شریعت کی مخالفت میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہا ہے یہ انمول چیز ہے یہ جو زندگی ہے نا آپ جتنا مردی کائنات کی ساری دولت خرچ کر لیں جب ٹائم ختم ہو جائے گا نا آپ کو ایک گھنٹہ کیا ایک منٹ کے لیے کوئی زندہ نہیں رہنا دیں ساری کائنات دے دیں عوضے میں مرنے کے بعد کہیں گے بس ایک منٹ کے لیے چلو میں زندہ ہو جائوں میں سچی توبہ دو خرنوں یہ اس کے عوضے میں ملے گی کتنے پیسوں کے عوضے میں ایک منٹ کے زندگی نہیں ملے گی میں کچھ اور کہنا جاتا ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی بولیں کتنی دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے اگر بندہ کہ صرف ایک منٹ کے لیے مجھے زندگی مل جائے ساری کائنات کی تو کیا خیال ہے سادہ ہو جائے گا سارے بولنے ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ آئیے یہ کتنی قیمتی ہے جس کے ایک منٹ کو آپ اتنا قیمتی سمجھ رہے ہیں کہ ساری کائنات کی دولت اگر میرے قبضے میں ہو تو میں دے دوں کہیں ایک منٹ مل جائے میں سجی توبہ کر کے تو مروں تو جس کا ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کبھی سوچا ہے تیرے رزانہ کے چوبیس گھنٹے کتنے قیمتی ہیں پھر تیرا ہفتہ کتنا قیمتی ہوگا تیرا مہینہ کتنا قیمتی ہے تیرا سال کتنا قیمتی ہے کبھی سوچا ہے اتنی قیمتی چیز کو کین کاموں میں ضائع کیا جا رہا ہے یہ تھا وہ اصل جملہ جس کے لیے میں نے ایک منٹ کی قیمت آپ سے پوچھی ہے ایک منٹ کی یار کتنی بڑی قیمتی چیز ہے زندگی اور جو جتنی قیمتی چیز کو ضائع کریں جواب آپ نے دے نا محدود کوئی نراز میں ہو جائے جو جتنا زیادہ قیمتی چیز کو آقل اقل مند لوگ اس کو اتنا ہی بڑا آپ کو پتہ ہے صرف آپ بولتے نہیں اقل مند لوگ اس بندے کو اتنا ہی بڑا اب آپ بھول کریں کہ اس سے قیمتی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں زندگی ہے تو نماز ہے زندگی ہے تو عبادت ہے زندگی ہے تو توحید ہے سارا کچھ تو اسی کے ساتھ ہے اور پھر ہمارے شب و ریوز کے ان کاموں میں بسر ہو رہے ہیں غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے پھر ہمارا دن رات کے ان کاموں میں بسر ہو رہے ہیں سوچو غور کرو